بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر کا آگاز حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا اس شخص کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے جو میری حدیث کو سنیں اسے یاد کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں آج کے لیکچر میں ہم چپٹر نمبر 18 کو سٹارٹ کریں گے پی این جنکشن سب سے پہلے ہم سٹڈی کرتے ہیں فرض کرو یہ ہمارے پاس ایک کرسٹل ہے سیلیکون یا جرمینیم کی سیلیکون یا جرمینیم پیریوڈک ٹیبل کے فورت گروپ سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کے ویلن شیل میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں اب ان کے شیل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو چار الیکٹرون ریکوائیڈ ہوتے ہیں اگر ہم اس کرسٹل کے ایک ہاف پر ٹرائی ویلنٹ ایمپیروٹی ڈال دیں ٹرائی ویلنٹ وہ ایٹمز ہوتے ہیں جن کے ویلنس شیل کے اندر تین الیکٹرونز ہوتے ہیں اور یہ تھرڈ گروپ آف پریوڈک ٹیبل کو بیلونگ کرتے ہیں مثلا بورون ہے، الومینیم ہے، گیلیم، انڈیم، تھیلیم، ایڈسٹرہ اگر ہم یہ بطور ایمپیورٹی ڈال دیں تو ان کے پاس تین الیکٹرونز ہیں اور سیلیکون کو چار الیکٹرون کی ضرورت ہے تو یہ ٹرائی ویلنٹ ایٹمز تین الیکٹرون سیلیکون سے شیئر کر دیں گے اور جو چوتھا الیکٹرون ہے اس کی جگہ ایک ویکنسی پیدا ہو جائے گی جس کو ہم ہول کا نام دیں گے تو یہ جو ہولز ہیں یہ ویکنسی آف الیکٹرونز ہیں یہ ہول بیہیو کرتا ہے لائکا پوزیٹیو چارج تو جس ریجن میں ہولز پیدا ہو گئے اب یہ ہول کیونکہ پوزیٹیو چارج کیریئرز ہیں اس وجہ سے اس مٹیریل کا نام ہم نے رکھ دیا پی ٹائپ اب دوسرے ہاف پر ہم نے پینٹا ویلنٹ ایٹمز ایز آئین پیروٹی ایڈ کر دیئے پینٹا ویلنٹ ایٹمز فیفت گروپ آف پیروڈی ٹیبل سے بیلونگ کرتے ہیں اور ان کے ویلنٹ شیل میں پانچ الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ اپنے چار الیکٹرون سیلیکون سے شیئر کر لیتا ہے اور جو پانچویں الیکٹرون ہیں وہ لوزلی باؤنڈ ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی انرجی گین کر کے وہ ویلنٹ سے کنڈکشن بینڈ میں چلا جاتا ہے اور فری الیکٹرون بن جاتا ہے اس وجہ سے اس ریجن میں فری الیکٹرونز پیدا ہو جاتے ہیں اب کیونکہ الیکٹرون نیگیٹیو چارج کیریئرز ہیں اس وجہ سے اس مٹیریل کا نام ہم نے این ٹائپ رکھ دیا این فار نیگیٹیو چارج کیریئرز اور پی فار پوزیٹیو چارج کیریئرز تمپریچر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بانڈ بریک ہو سکتا ہے اور بانڈ بریک ہونے کی وجہ سے الیکٹرون اور ہول دونوں پیدا ہوں گے جس ایٹم کا الیکٹرون ٹوٹ جائے گا وہاں پر ایک الیکٹرون کی ویکنسی یعنی ہول پیدا ہو جائے گا اور ایک فری الیکٹرون بھی پیدا ہو جائے گا تو اس طرح پی ٹائپ مٹیریل میں بھی کچھ فری الیکٹرون پیدا ہو جاتے ہیں اور اینٹائپ مٹیریل میں کچھ ہولز بھی پیدا ہو جاتے ہیں اب اس ریجن میں کیونکہ ہولز کی تداد بہت زیادہ ہے تو ہم ہولز کو بولیں گے مجورٹی چارج کیریئرز اور اس میں تھوڑے بہت الیکٹرونز بھی ہیں اور ہم ان الیکٹرونز کو بولیں گے منورٹی چارج کیریئرز اسی طرح اس ریجن میں الیکٹرونز کی تداد بہت زیادہ ہے تو ہم الیکٹرونز کو بولیں گے مجورٹی چارج کیریئرز اور اس میں کچھ تھوڑے بہت ہولز بھی ہیں اور ہولز کو ہم بولیں گے منورٹی چارج کیریئرز اب کیونکہ این ریجن میں الیکٹرون کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے اور پی ریجن میں الیکٹرون کی کنسنٹریشن بہت لو ہے تو ادھر سے الیکٹرون ڈیفیوز کریں گے این ریجن سے پی ریجن کی طرف جب این ریجن والے ایٹمز الیکٹرون لوز کریں گے تو وہ پوزیٹیو آئینز بن جائیں گے اور جب پی ریجن والے ایٹمز الیکٹرون گین کریں گے اور ہول سے مل کے ہول ختم ہو جائیں گے تو وہ بن جائیں گے نیگٹیو آئینز تو اس طرح N سائیڈ پہ پوزیٹیو آئنز کی لیئر بن جائے گی اور P سائیڈ پہ نیگٹیو آئنز کی لیئر بن جائے گی اس ریجن کے سارے الیکٹرون اس ریجن کے ہولز کے ساتھ کمبائن ہو گئے تو اس وجہ سے اس ریجن میں الیکٹرونز ختم ہو گئے اور اس ریجن میں ہولز ختم ہو گئے اس میں اب صرف موجود ہیں سٹیشنری آئنز اور جو سٹیشنری آئنز ہوں گے وہ کنڈکچن میں حصہ نہیں لیں گے اس وجہ سے ہم بولیں گے اس ریجن میں کوئی بھی چارج کیریئرز موجود نہیں ہے یعنی اس ریجن میں چارج کیریئر کا خاتمہ ہو گیا ہے اس ریجن کا ہم نام رکھتے ہیں دیپلیشن ریجن تو یہ والا جو ریجن ہے یہ ہمارا دیپلیشن ریجن ہے تو اس میں کس چیز کا خاتمہ ہو گیا ہے that is چارج کیریئر تو یہ وہ ریجن ہوتا ہے in which no چارج کیریئرز are present is called دیپلیشن ریجن اب اس ریجن میں چارج کیریئرز موجود ہیں electrons اور holes اور اس ریجن میں بھی چارج کیریئرز موجود ہیں holes اور electrons holes majority electron minority اور اس میں electrons majority اور hole minority لیکن اس ریجن میں کوئی چارج کیریئرز موجود نہیں ہے یعنی نہ holes ہیں اور نہ ہی electrons ہیں اب کیونکہ ادھر positive winds ہیں positive winds کی وجہ سے n side کا جو potential ہے وہ high ہو جائے گا اور ادھر کیونکہ negative winds ہیں negative winds کی وجہ سے potential جو ہوگا پی کا وہ low ہو جائے گا تو اس طرح اس طرف potential high ہو جائے گا اور اس طرف potential low ہو جائے گا اب electron high potential region میں پڑے ہوئے ہیں اور جو holes ہیں وہ low potential region میں پڑے ہوئے ہیں electron کیونکہ negative charge کیریئرز ہوتے ہیں وہ خود move کرتے ہیں low سے high کی طرف وہ high سے low move نہیں کر سکتے اور کیونکہ holes positive charge کی طرح behave کرتے ہیں تو وہ خود move کرتے ہیں high سے low وہ low سے high move نہیں کر سکتے یعنی یہ جو potential کا difference پیدا ہوا ہے اس difference کی وجہ سے اب electron ادھر نہیں آسکتے اور holes ادھر نہیں جا سکتے یعنی یہ potential difference barrier کے طور پر کام کر رہے ہیں جو electrons اور holes کی further diffusion کو روک رہا ہے اس potential کو ہم بولتے ہیں potential barrier سیلیکون کے لیے potential barrier 0.7 وولٹ ہوتا ہے اور جرمنیم کے لیے potential barrier 0.3 وولٹ ہوتا ہے potential barrier type of semiconductor پر depend کرتا ہے آپ نے دیکھا different semiconductor کے لیے potential barrier بھی different ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں forward biased pn junction اگر ہم پی ان جنگشن کے پی ریجن کو positive سے اور n ریجن کو negative سے connect کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پی ان جنگشن forward biased ہو گیا ہے اب اگر ہم اس کا symbol draw کریں تو پی ان جنگشن کا جو device ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں diode اور اس کا symbol یہ ہے اس میں یہ جو arrow ہے یہ پی ریجن کو represent کرتی ہے اور یہ جو vertical line ہے یہ n ریجن کو represent کرتی ہے یہ arrow کا خاص purpose ہے یہ arrow indicate کر رہی ہے کہ اس direction سے current pass کر سکتا ہے arrow کی طرف لیکن اس direction سے current pass نہیں کر سکتا ادھر سے ادھر current pass نہیں کر سکتا لیکن arrow کی direction میں current pass کر سکتا ہے اب پی ان جنگشن forward biased کب ہوگا جب اس کا پی high potential ہو اور اس کا n low potential ہو ضروری نہیں ہے کہ پی positive ہو اور n negative ہو مثال کے طور پہ یہ آپ کا پی اس کا potential ہے 3 اور یہ آپ کا n اس کا potential ہے 0 کیونکہ یہ ground ہے تو اب اس کا n کا potential low ہے اور پی کا potential high ہے تو یہ forward bias ہو گیا ہے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھو جو n ہے اس کا potential minus 6 ہے اور جو پی ہے اس کا potential minus 2 ہے تو یہ والا potential high ہے anode کا اور cathode کا potential low ہے تو ہم یہ بھی بولیں گے یہ بھی forward bias ہو گیا ہے ایسا کرنے سے اب کیونکہ یہاں پہ positive high potential ہے اور یہاں پہ low potential ہے یہ positive holes کو repel کرے گا اور electron کو کھینچے گا اور یہ negative holes کو کھینچے گا اور electron کو repel کرے گا تو اس طرح hole ادھر جانا شروع ہو جائیں گے اور electron ادھر جانا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح اس میں سے ایک current flow ہونا شروع ہو جائے گا یاد رکھو forward bias pn junction میں جو current ہوتا ہے وہ ملی امپیئر کے orders میں ہوتا ہے اور جب ہم اس pn junction کو forward bias کر دیں گے تو width of depletion region کم ہو جائے گی اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم ادھر positive potential اور ادھر negative potential apply کر دیں گے تو یہ positive potential hole کو آگے دکھا دے گا اور جو negative potential ہے وہ electron کو آگے دکھا دے گا تو دونوں میں جو خالی region ہے اس کی width کم ہو جائے گی اب اگر ہم اس کے characteristics study کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں relationship چاہیے between current and voltage تو voltage اور current میں relationship study کرنے کے لیے ہم نے pn junction کے ساتھ ایک resistor اور variable voltage source لگا دیا current میئر کرنے کے لیے ہم نے اس کے series میں m میٹر لگا دیا اور voltage میئر کرنے کے لیے parallel میں volt میٹر لگا دیا اس میں جو voltage ہم apply کرتے ہیں وہ zero to three volt apply کر دیتے ہیں تو ہم جیسے voltage change کرتے جائیں گے ان دونوں کی reading بھی change ہوتی جائیں گی اور ہم ان دونوں کی reading کو note کر کے ان دونوں کے درمیان graph draw کر سکتے ہیں جب pn junction فرڈ بائس ہو جائے گا تو اس کا graph کچھ اس طرح سے بنے گا آپ دیکھو جب ہمارا voltage zero point seven volt سے کم ہے تو تقریبا کوئی current flow نہیں کر رہا لیکن جیسے voltage potential barrier سے بڑھتا ہے تو current بھی rapidly بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو forward resistance اگر pn junction فرڈ بائس ہو گیا ہے تو اس کی resistance کو ہم بولیں گے forward resistance اس کا formula کیا ہوگا delta v over delta i اور graph سے یہ ہم find کیسے کریں گے potential barrier سے above آپ ایک triangle draw کر لیں گے تو یہ والی side ہو جائے گی delta i اور یہ والی side ہے delta v تو یہاں سے دونوں value سے آپ کو delta i مل جائے گا اور ان دونوں value سے آپ کو delta v مل جائے گا تو آپ دونوں value put کر کے forward resistance کو find کر سکتے ہیں اور یاد رکھو جو forward resistance ہوتی ہے وہ very small ہوتی ہے few ohms میں یعنی اگر pn junction فرڈ بائس ہو جائے تو اس کی resistance very small ہو جاتی ہے اور اس میں سے current flow ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں reverse biased pn junction اگر ہم p کو battery کے negative potential سے اور n کو battery کے positive potential سے connect کر دیں تو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا pn junction reverse bias ہو گیا ہے اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک pn junction یا diode ہے اگر اس کے p کا potential low ہو جائے اور n کا potential high ہو جائے تو ہم اس کو بولیں گے reverse biased pn junction یہ جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ اگر p کا high ہو n کا low ہو تو یہ forward bias ہوگا اسی طرح اس کے opposite اگر p کا low اور n کا high ہو تو ہم اس کو بولیں گے reverse biased pn junction اب ایسا کرنے سے width of depletion region کم ہو جائے گی اس کو ہم یہاں سے سمجھتے ہیں اگر یہاں ہم negative potential اور یہاں positive potential apply کر دیں تو یہ positive potential electron کو پیچھے کھینچے گا اور negative potential holes کو پیچھے کھینچے گا اس طرح electrons اور holes دونوں away from the junction move کریں گے اور درمیان میں جو خالی region ہے depletion region اس کی width زیادہ ہو جائے گی اب اگر ہم اس کے characteristics study کرنا چاہتے ہیں تو ہم pn junction کے ساتھ ایک resistor اور variable voltage source لگا دیتے ہیں اور یہاں پر ہم voltage کو vary کریں گے zero to thirty volt current measure کرنے کے لیے ہم series میں m meter لگا دیتے ہیں اور voltage measure کرنے کے لیے ہم parallel میں volt meter لگا دیتے ہیں ادھر سے ہم voltage vary کرتے جائیں گے اور ان دونوں کی reading note کرتے جائیں گے پھر ہم voltage اور آئی میں graph draw کریں گے اور وہ graph ہمیں اس طرح کا ملا اب یہاں پر اب دیکھو reverse بائس میں کیونکہ دونوں charge opposite جا رہے ہیں تو current تو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن یہ تھوڑا سا current ہمیں مل رہا ہے تو یہ کس وجہ سے آیا ایک اور بات نوٹ کرو یہ graph ہم third quadrant میں draw کر رہے ہیں کیونکہ voltage بھی reverse ہے اور current بھی reverse ہے اور اس current کو ہم reverse current یا leakage current بھی کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اگر یہ graph بنائیں تو اس طرح کا بنے گا تو یہ current کہاں سے آیا تو یہاں پر آپ نوٹ کرو کہ اس میں جو holes ہیں کیونکہ یہ ہم نے ادھر negative رکھا ہوا ہے اور اس طرف positive رکھا ہوا ہے یہ ہم change کر دیتے ہیں یہاں سے positive negative positive تو یہ کیونکہ اب reverse بائس ہے تو اس کی وجہ سے جو holes ہیں یہ negative ان کو پیچھے کھینچے گا اور یہ positive electron کو پیچھے کھینچے گا تو اس طرح اس میں hole اور electron دونوں move نہیں کریں گے لیکن اس میں کچھ minority carrier electrons بھی موجود ہیں اور اس میں کچھ minority carrier holes بھی موجود ہیں یہ negative ان electrons کو repel کرے گا اور وہ ادھر جائیں گے اور یہ positive ان holes کو repel کرے گا اور وہ ادھر جائیں گے تو اس طرح minority carrier اس میں سے flow ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ جو current ہمیں مل رہا ہے یہ minority charge carrier کی وجہ سے ہے تو ہم نے جیسے ہی voltage بڑھایا current بھی بڑھا کس وجہ سے minority charge carrier کی وجہ سے تو اس current کو ہم reverse یا leakage current کہتے ہیں یاد رکھو forward pricing میں current majority charge carrier کی وجہ سے ہوتا ہے اور reverse pricing میں current minority charge carrier کے flow کی وجہ سے ہوتا ہے اب voltage بڑھ رہا ہے لیکن current نہ بڑھ رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے تقریباً constant ہے اس کی وجہ ہے minority carrier کی تداد constant ہے تو سارے minority carrier flow کر رہے ہیں اب voltage بڑھنے سے ان کی تداد نہیں بڑھ رہی اس وجہ سے current بھی نہیں بڑھ رہا لیکن ایک particular voltage پہ current rapidly rise کرنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم اس کو explain کرتے ہیں کہ یہ اچانک minority carrier کی تداد کیسے بڑھ گئی تو voltage بڑھنے سے minority carrier کی انرجی بڑھ رہی ہے ایک particular voltage پہ وہ اتنی انرجی گین کر لیتے ہیں کہ وہ جس ایٹم کو ہٹ کرتے ہیں اس کے بھی الیکٹرون کو ناک اوٹ کر دیتے ہیں اس طرح ایک الیکٹرون سے دو الیکٹرون بن جاتے ہیں وہ آگے دو ایٹمز کے الیکٹرون کو ناک اوٹ کر دیتے ہیں اور دو سے چار بن جاتے ہیں پھر چار سے آٹھ بن جاتے ہیں اور اس طرح الیکٹرون کی تداد rapidly multiply ہوتی جاتی ہے اور اس وجہ سے current بھی rapidly rise کرتا ہے جس voltage پہ ایسا ہوتا ہے اس voltage کو ہم کہتے ہیں break down voltage تو ہم نے جب بھی diode کو operate کرنا ہوتا ہے تو ہم reverse pricing میں voltage break down voltage سے ہمیشہ کم رکھتے ہیں یاد رکھو forward bias میں current mili amperes میں ہوتا ہے اور reverse bias میں current micro amperes میں ہوتا ہے جو کہ mili amperes کے مقابلے میں very small ہے اور ہم اس کو neglect کر سکتے ہیں یعنی forward bias میں pn junction سے current flow کرتا ہے اور reverse bias میں pn junction سے کوئی current flow نہیں کرتا thank you so much اللہ حافظ